اسلام علیکم سٹوٹینٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے آج ہم یونٹ جو ہے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہجرت مدینہ اس کی مشک ہم کریں گے آج ٹھیک ہے سب سے پہلا ہے جی اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا کتنے سال تک یعنی قیام کیا گیارہ سال تک بارہ سال تک تیرہ سال تک چودہ سال تک تو تیرہ سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھارے سور میں قیام کیا ایک دن دو دن تین دن یا چار دن تین دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھارے سور میں قیام کیا تھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع دی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت میکائل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ازرائیل علیہ السلام کے ذریعے یا حضرت اسرافین علیہ السلام کے ذریعے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سازش کی اطلاع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے کس سردار کی تجویز پر نعوذ بلہ ختل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اطبع ابو جہل ابو لاحب ولید تو قریش کے سردار ابو جہل کے کہنے پر یعنی اس کی تجویز پر ناؤزباللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی صفحہ کی پہاڑی پر مروہ کی پہاڑی پر کبہ میں کبہ میں کی تھی اس کے بعد خالی جگہ پور کریں ہجرت کا لفظی معنی اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ پر آباد ہونا ہے ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیش کی تلاوت فرما رہے تھے سورہ یاسین کی دار الندوت قریش مکہ کی دیش تھی حضرت ابوبکر حضرت اللہ عنہ کے بیٹے دیش کی تمام نکل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے قریش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دیش کی بنیاد رکھی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اس کے بعد مختصر جواب لکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت مدینہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا حکم دیا اس کا جواب ہے حجرت مدینہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ چاہے اور اگلی صبح لوگوں کی امانتیں فاپس کر کے مدینہ منورہ چلے آئیں دوسرا سوال ہے حجرت مدینہ کے دو اسباب بیان کریں یعنی کون سے دو سبب تھے جس کی وجہ سے حجرت مدینہ کرنی پڑی تھے نمبر ایک ہے مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بہت ستایا گیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیلنے لگی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کے رسول نبی اکرم نے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف حجرت کرنے کی اجازت دے دی اس کے بعد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو وکر صدیق کو کین الفاظ میں تسلی دی اس کا جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو وکر صدیق سے فرمایا کہ غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اگلس والے کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا اعلان کیا اس کا جواب ہے کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اعلان کیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر کے لائے گا اسے سو اونٹ ہی نام میں دیے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد تفصیلی جواب لکھیں اس کا سب سے پہلا سوال ہے ہجرت مدینہ میں حضرت ابو بکر کے کردار کی وظاہت کریں ہجرت مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا کردار بختم آیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور اسلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع دی اور ساتھ ہی آپ کو مدینہ محنورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کی تیاری کے لیے سواری تیار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر حجرت کا سفر شروع کیا اور مکہ مکرمہ سے نکل کر گھار سور میں پناہ لی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حجرت کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھا حجرت مدینہ کے نتائج تحریر کریں یعنی حجرت مدینہ جو ہوئی تھی اس کے کیا نتائج نکلے تھے پہلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ و اشارت کا ایک نیا دور شروع ہوا یہ اس کے نتائج تھے اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو آج کی مشرق تھی وہ بھی مکمل ہو گئی ہے امید کرتی ہوں آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی کوئی confusion نہیں رہی ہوگی آپ کو کوئی بھی confusion ہے کوئی question ہے آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو helpful لگی ہو تو ویڈیو کو like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کیا کریں lectures کو ٹھیک ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ